السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں مکت المکرمہ کے اندر ہوں سرچ کر رہا تھا کوئی پاکستانی اچھا سا ہوتل مل جائے تو یہ سرچ میں نے کیا ہے تو لگتا ہے مجھے مل گیا اچھا سا ہوتل دیکھتے ہیں واو اس کے اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کھانے میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ چکن ہے جی یہ چکن ہے یہ مٹن ہے اور یہ دکھا بوٹی ہے اور یہ لیکٹیس ہے یہ جو ہے اتنی نرم ہوتی ہے اتنی مزے کہ کیا کیا اس میں ڈلتا ہے نہیں مجھے بات ہے اس کے کھانے سے جو آپ کے جبادے ہیں وہ درب نہیں کرتے ہیں یہ فائبر ہے اس آٹے کے اندر میدا نہیں گا یہ فائبر جو ہوتا ہے کھانے میں آپ کو کانسٹیپیشن نہیں دیتا یہ کٹائی اور یہ گوشت بالکل صاف یہ ابھی جائے گا ادھر کٹائی بنے گی پلاو اسی کا سالن اسی کا کوئی چیز ہم تلاجے سے نہیں خریدتے اس میں کتنے کلو بن جاتی یہ کٹائی یہ تقریباً چالیس کلو کا سیٹ اپ تیار ہو رہا ہے چالیس کلو زبردست فریش مٹن بلکل دمبے گا فدلو یہ مکھن مکھن ڈل رہا ہے جی یہ رسم لائی ہے یہ بھائی تو کھانے کے بہت ہی چکین ہے ماشاءاللہ دبا کے کھاؤ جی ماشاءاللہ یہ جلیبیاں بھی پڑی ہیں پاکستان لور ہیں جلیبیاں کے انسائیڈ ہے اس کا ہوتل کا ویو ہے ملز جائنٹس کے یہ جنرل ہے جو بھی آتا ہے فیملی کے لئے یہاں سے سٹیرز ہیں آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی تھوڑی در کے بعد تو وہاں پہ ساہم نے سعودی اری بیگا فلیگ لگا ہوا ہے جی ماشاءاللہ تو یہاں پہ آپ آکے جو طلب وغیرہ کرتے ہیں یہ کاؤنٹر ہیں بار بی کیونٹ کے پاس مشکل ہوتے ہیں چکن تککا ملائی بوٹی چکن کباب یہ معلوم ہے جی ہمارے سیف بھائی ہیں کیسے ہیں ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہے جی ایکسپرٹ یہ دیکھیں سیٹ اپ دیکھیں کتنا نیٹ اور کلین آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کلین انوارمنٹ ہے کچھرہ نہیں ہے ماشاءاللہ تو کھانے میں سب سے زیادہ صفائی ہوتی ہے جی جہاں پہ آپ کا صفائی ہے یہ صفائی پلس ماشاءاللہ یہ چکن ہے جی یہ چکن ہے یہ مٹن ہے اور یہ دیکھ بوٹی ہے اور یہ لیکٹی سی یہ نرم ہوتی ہے کیا کہ اس میں ڈالتا ہے کوئی خاصیت ڈالتے ہیں آپ کا اپنا سپیشل مسالہ ہے آپ کا اپنا سپیشل مسالہ ہے جو آپ کا اپنا ٹیسٹ اس میں آتا ہے کمپنی میں کوئی نہیں مہران کا نیسلے کا نیسلے کا نیسلہ کل کو اپنے اپنے ریسٹورنٹ اپن کرتے ہیں انشاءاللہ برانچ اللہ کریں تو ٹیسٹ مجھے لگتا ہے کیونکہ آپ کی اپنی ریسپی آئے گا کیونکہ آپ کی اپنی ریسپی آئے گا صحیح صحیح تو فروغ بھئی ایسی ہے اگر کل کوئی برانچ اپن کریں گے تو ٹیسٹ سیم ہوگا جیسے کی اپنے مولا میں ہم بلکل ایک ہی سٹی سے ہیں کیونکہ ان کا ریسپی اپنی ہے ان کے اپنے کچھ مسالہ جات ہیں کھانوں کے اندر موہ میں ٹیسٹ لگتا ہے یہ کھانے جو بڑھتے ہیں آج کی جو 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 جمع ہوتی ہیں وہ ساری یہاں پر جمع ہوتی ہیں مٹن پلاو ہے ہمارے پاس فریش مٹن کا چکن بریانی میں نے ابھی کھایا ہے اس کا ایسا نرم گوشت ہے جس بہت ہی مزیدار ہے یہ چکن بریانی ہے جی چکن بریانی ہے جی چکن بریانی ہے آلو گوشت شربے والا ہوتا ہے یہ جل فریزی ہے ہم تھوڑا تھوڑا سٹاک رکھتے ہیں فریش اندر سے بناتے دیتے ہیں یہ صرف سیمپل کے لئے تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوت وارٹر ہوتا ہے جو کھانے کو ایک ٹمپریچر تک رکھتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ سرف کرنے والے لوگ ہیں یہ ہمارے تصور بھائی ہیں ماشاءاللہ ان کا سیٹ اپ جو ہے سارا ایک فرینڈشپ کی طرح ہے ایسے دوستوں کی طرح فرینڈشپ بلکل فریش اور ہر آدمی آپ کو ایسی اپ ڈیٹ ملے گا ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں یہ ہمارے کک جو سالن چاول جنرل سارے شیف یہ چیف صاحب ہیں سالن اور چاول کے ان کا نام کیا ہے جی نور احمد ماشاءاللہ تو آپ کے مسالے بھی آپ خود ہی تیار کریں اس کے اپنے سارے یہ ریسی پی اپنے سال سے پکاتے ہیں چکن فلاو بریانی سالن مغز سب کچھ یہ ان کے ہاتھ میں ہر بندہ اپنے لیدہ لیدہ فیلڈ میں بہری گو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ روٹی یہ تازہ روٹی ماشاءاللہ روٹی 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 یہ خاص آٹے تھوڑا مہتا مہتا یہ چھوڑا چھوڑا بندہ کھا سکتا ہے ہم دوسری آٹے میں روٹی یہ یہ اسمان بھائی آپ چھوڑا چھوڑا مہتا 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 روٹی مہتا مہتا بندہ مہتا 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 ایسی روٹی تندور سے سپیڈ روٹیاں پاک رہی ہیں آپ لوگ کے لئے جلدی جلدی آجائیں تھنڈی ہونے سے پہلے ہی ہے یہ ان کا سیٹ اپ ہے بڑے بڑے یاں پڑے ہیں دیج کے پڑے ہیں یہ کڑائی کا سیٹ اپ ہے یہ کڑائی بن رہی ہے اس میں کتنے کلو بن جاتی ہے کڑائی یہ تقریباً چالیس کلو کا سیٹ اپ تیار ہو رہا ہے چالیس کلو جو ہے اس کو کڑائی بناتے ہیں یہ مرگ پلاو یہ ریڈی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں خوشبو جو آرہی ہے میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا آپ کامرے میں خوشبو دکھا سکتے ہیں تو یہ یقین مانے مزہ آجاتا یہ رات پر چال جو ہوتا ہے تو سب جگہ پر صفائی ہے بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کلیننگ ہے یہ دیکھیں یہ بھی کچھ دال وغیرہ پک رہی ہے یہ سارے سالے ریڈی ہیں یہاں سے سارے ککنگ کر کے پھر اس کے بعد یہاں بھی اس کو ہوت کرتے ہیں گرم کرتے ہیں سرف کرنے کے لئے یہ کڑائی کا سیٹ اپ ہے یہ دیکھیں کالی مرچ بلکل کالی مرچ میں بناتے ہیں یہ المرائی کا مکھن ہاں اکشا والا مرائی یہ زبردست جو اس سے اوپر نہیں ہے یہ دڑا مرچ استعمال ثابت کرتے ہیں یہ زبردست جو ادرک دھنیا کالی مرچ بود یہ کڑائی ہیں ایدر ایسے لگا کے دیتے ہیں تازہ متن کی یہ کڑائیاں جی اس پہ جب وہ ڈالتے ہیں ابھی ہم نے کھائی ہے یہ ملازم بھائی ہے ہمارے مین چیف اس ہوتل کے مین کاریگر ہیں کڑائی کے اور پورا کنٹرول کیچن کے پاس ملازم حسین بندے تو سارے ایکسپرٹ ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بھوڑی کڑائی لگائیں دیکھیں گے یہ ملازم بھائی ایسے کڑائی تھیار کرتے ہیں زبردست فریش مٹن بلکل دمبے دمبے کا گوشت ہوتا ہے دمبے کا گوشت ہم تازہ لے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا کاریگر بکرے کاٹ رہا ہے وہی تلاجے کا گوشت اور کوئی فریزر کا یوز نہیں کرتے فریش بکرے ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں مکھن بھولو مکھن بھولو کڑائی جب لگ اس کا آئل بھولتے رہے گا ایسے ہی نا جی تھیار ہوگی ایدھر لے آئل جب تھیار ہو جائے گا تھوڑا موت ہمیں بھی پتا ہے کھانے کے بعد ایسے 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 دنیا دنیا کھڑا تینیا یہ مکھن مکھن ڈال رہا ہے جی یہ کڑا ہی ریڈی ہوگی ہے جس نے کھانی ہے آج ہے پری میں ملے گی آج کے دیں سپیشر ہے چلیں جی نیکسٹ سٹیپ کی طرف یہ ماشااللہ بچر بھی ہے جی یہ کٹتے ہیں ماشااللہ تازے دمبے کے گوشت خود زبا کروا کے کاری کاری در بناتا ہے بہت زیادہ لوگ کافی تلاجوں کا تلاجوں کا گوشت تو تلاجوں کی گوشت میں تیسٹ ہوتا ہی نہیں ہے یہ بلکل یہ دیکھیں یہ بکرے آئے ہوئے ہیں ہمارے تازے زبا ہو کے پھر ادھر یہ پڑھا ہے جی یہ پڑھا ہے جی یہ دیکھیں زبا ہو کے تازہ تازہ بکرے دمبے سارے دمبے ہیں جی دمبے دمبے کا گوشت اچھا نرم ہوتا ہے یہ دیکھیں اس میں صفائی سے کر رہے ہیں اس کے ایکسٹر جتنی بھی ہیں چربی وغیرہ جو بھی کچھ رہے ہیں بلکل صاف طریقے سے کیا بات ہے جی صفائی کا تو بھئی نمبر والے ہیں صفائی ان کی اور ان کی چکن بھی ہماری فریش آتی ہے شرکہ اتار کے جاتا ہے بلکل فریش چکن تلاجیں کی نہیں یہ دیکھیں طریق دیکھ لیں دیلی بیزس پہ آتی ہے یہ مسالہ جات بناتے ہیں فریش بلکل اس کے پر گارنش کرنے کے لئے بلکل فریش سبزیں چلیں جی یہ دیکھیں بلکل ایک گریڈ کوسا ایک بھی اس کے پر داغ نہیں ہے بلکل فریش ایسے مزرے سے آئی ہے ابھی بلکل مزرے سے طائف سے خریدتے ہیں طائف آپ کو بتا ہے طائف کا تو کیا ہی بات ہے ادھر تو گرینری ہے موسم ہے چیزیں اچھی ہوتی ہیں یہ مسالہ جات جو ہم لوگ اپنے تیار کرتے ہیں یہ بلینڈر ہے بلینڈر بڑا والا یہ بلینڈر آپ دیکھ لیں کتنا بڑا ہے جس کے اندر یہ مسالہ پیس کے اپنی سیکرٹ ریسپی ہے وہ اس کے اندر بناتے ہیں یہ دیکھیں کوئی ہم لوگ تلاجے کی چیز یوز نہیں کرتے بلکل فریش ڈیلی ویسس پر لے کے آتے ہیں یہ تو چیزیں میں کہتا ہوں یہ چیزیں تو آپ کو منیج کرنا ضروری ہیں صفائی کا خیال دیکھیں ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ میں لگا ہوا ہے یہ کٹائی اور یہ گوشت بلکل صاف یہ ابھی جائے گا ادھر کڑائی بنے گی پلاو اسی کا سالن اسی کا کوئی چیز ہم تلاجے سے نہیں خریدتے ماشاءاللہ کیسے ہیں جی آپ کیا نام ہے آپ کا محمد سرور ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی کسٹمر ویوز بھی لے لیں ادھر کر کے بولنا ہے سچ سچ بولنا ہے جو بول رہا ہوں سچ بولنا کچھ نہیں بولنا یہ بتائیں کہ آپ کب سے آرہے ہیں کھانا کھانے مہینہ ہو گیا کھانے کے لیے نمبر ایک ہم تو ایک دفعہ ہیں تو دیبانے ہو گئے ہیں یہ مہینے میں تین مہینے ہو گئے ہیں عزیزہ سے عزیزہ ہمیں بہت سے ہوتل ہیں ادھر بھی پاکستانی اور پرانے ہوتل ہیں ماشاءاللہ یعنی دس سال سے پندرہ سال سے لیکن ہماری اس برانچ کو تقریباً تین مہینے ہوئے ہیں لیکن ماشاءاللہ بہت میں لگا ہے تو اسی دوست نے بتایا جی بس پھر آپ جی بلکل متن فریش اپنی کنٹرول ہو گا یہ بھائی تو کھانے کے بہت ہی چکین ہے ماشاءاللہ دبا کے کھاؤ جی دبا کے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت شکریہ جی یہ بھی بیٹھے ہیں مجھے لگتا ہے زیادہ ان کے ریگولر کسٹمر ہیں جی کڑائی کے شکین ہے اس ٹائم کڑائی چلتے ہیں ہاں آئے گی کھوتا ریڈی ہوتی ہے اس کے پر رکھیں گے سارے لوگ دیکھیں گے ہاں چینل فروک بھائی شیئر کریں گے نا جی میں بتا دوں گا یہ ہمارے کاشو بھائی ہیں اچھا ماشاءاللہ یہ ویٹر سنبھالتے ہیں یہ لکس لائک آربک مسری یا دوسری لگ رہے ہیں اچھا اچھا یہ ابھی نماز کا ٹائم ہے یہ خود کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے پھر نماز کے بعد انشاءاللہ نماز بھی پڑھنا ہے ماشاءاللہ دیکھیں جی انہوں نے پری سیٹنگ کی ہوتی ہے جی سفرہ وغیرہ لگا کے یہ سیلنگ ہے جی ایسی زبردست ہے مزہ آگیا پاکستانیوں تیسٹی کھانا کھانا ہے آپ کو ادھر کا وزید کرنا پڑے گا یہ راسملائی خود بناتے ہیں یہ راسملائی ہے دیکھیں جی یہ سیٹ اپ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ آرڈر کرتے ہیں کتنا خوبصورت ہیں یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں خوبصورتی سیٹنگ کی یہ سعودی عربیا کا میپ ہے یہ ایر کلینر ہے یہ ایر کلینر ہے تاکہ آپ کو فریش ہوا ملتی رہے اوائل والی ہوا نہ ملے نہیں ملے چلیں جی اوزیر اوزیر یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اوزیر کھانا کھایا آپ نے مزہ آیا؟ چلیں جی سائیڈ پہ ہو جائیں یہ ہماری ڈال ہے جی ہیلو کھانا تھا ہم کھا چکے ہیں آپ اوپر والا سیٹپ ہے؟ فیملی حال فروق بھائی ابھی آپ نے ڈیویلپ کیا ہے؟ جی ابھی باقی ہے کام کافی باقی ہے ہاں ہاں یہ ماشاءاللہ یہ بہت نظارہ ہے یہ جو آپ نے سیلنگ پہ گولڈ کلر لگایا ہے یہ بہت زبردست لک دے رہا ہے بہت اچھا لگا آپ سے ملکے ہمیں بھی بہت مزہ آیا خاص کر کے آپ کا کھانا آپ کھانے سے بھی زیادہ مزیدار ہیں اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں اور اتنے اچھے سے دیکھیں ماشاءاللہ اتنے بڑے ہوتل کے ہونر ہیں زرا بھی پراؤڈ نہیں ہیں اور ورکر کے ساتھ ایسی ہیں جیسے بھائی دوستوں کی طرح آجتے ہیں فیملی ہے میری بلکل فیملی ہے ورکر ایسی ان کے ساتھ ہیپی تھے یعنی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ایٹی پرسنٹ میرے گاؤں کے آدمی ہیں اس میں نہیں میں دیکھا ملاؤں سب سے وہ سب آپ سے بہت خوش ہیں ان کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ یہ بندہ ہمارے لئے بلکل خوش ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ایسے بندوں پر رحمت بھی کرتا ہے اس کو کاکیا بھی کہتے ہیں اور الشوگیا بھی الشوکیا اور کاکیا یہ جو روڑ جا رہا ہے یہ کون سے تک لوگ پتہ چلے یہ شوگیا کا روڑ ہے مین یہ آتا ہے ادھر سے کہاں سے آ رہا ہے یہ ادھر سے آ رہا ہے حرم کی طرف سے بھی آ رہا ہے مصفلہ کبری سے بھی آ رہا ہے حرم میں جو لوگ آتے ہیں کیا کہیں گے ہم نے کہاں جانا ہے وہ بولیں کہ ہم نے جانا ہے کاکیا میٹسو بیشی شرکہ ہے گاڑیوں کا میٹسو بیشی یہ سامنے اس بیتل ہینہ کے سامنے فرنٹ پہ یہ جو مین روڑ ہے مہتا کاکی اس کو مہتا کاکی بولتے ہیں یہ مہتا کاکیا ہے کاکیا کاکی کاکی نہیں ہوتی جو اردو میں کہتے ہیں پنجابی میں کاکی چھوٹی سی کاکی چھوٹی سی مونو ہے مونو ہے کاکی یہ وہی ہے کاکی نام کا مشہور ہے یہ ایریا ہے یہاں بھی مکہ کے اندر ون او بیسٹ ہوتل فیملی کے لیے کھانے کا اس کا جو لذت ہے کیا یہ بات ہے تو آپ نے پورا وزنٹ کر لیا ابھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی ٹھیک ہے فروک بھائی انشاءاللہ ملیں گے نیچ پہ انشاءاللہ اللہ حافظ